بلکہ وہ جو آیتِ کریمہ ہے سورِ حج میں کہ اگر اللہ تعالیٰ و تعالیٰ بعض کو بعض سے دفع نہ کرتا تو زمین میں فساد پہل جاتا اَلَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِعَوْا وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدٌ اس کا رسول کی اسم اللہ کا دیا کہ تو گرجہ گھر ڈھا دیے جاتے یہودیوں کے معابی ڈھا دیے جاتے مجدہ ڈھا جی جاتے ابو بکر جساس احکام القرآن میں اس آیتِ کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں فِي الْآیَتِ دَلِيلٌ أَنَّ هَذِهِ الْمَوَاضِعَ الْمَذْكُورَةَ لَا تُهُدَمُوا عَلَى مَنْ كَانَ لَهُ ذِمَّةٌ اَوْ اَحْدٌ مِنَ الْكُفَّارِ فرماتے ہیں اس آیتِ کریمہ کے اندر یہ دلیل موجود ہے کہ یہ تمام جگہیں یعنی گرجہ گھر وغیرہ وغیرہ یہ نہ ڈھائے جائیں اگر زمالیہ ہے اور غیر مسلموں کی طرف سے اہد و معاہدہ ہوا ہے تو آپ ان کے معابد اور ان کی عبادتگاہ ہیں نہیں گرہ سکتے یہ اسلام کا فراخ سینہ اور اس کے فراخ دلی ہے اللہ تعالیٰ انشاءت فرمایا وَلَا تَصُبُوا الَّذِينَ اَدْعُونَ مِنْ دُونِ الْاِفَهِ سُبُوا اللَّهَ دُوَن بِغَيْرِ علم جو لوگ اللہ پر یقین نہیں رکھتے اللہ کے علاوہ دوسروں کی پوجہ کرتے ہیں ان کے معبودوں کو برا بھلا مت کہو دیکھیں آپ ان کے معبودوں کو برا بھلا مت کہو اور ایک فراخ دلی ہے اور دیکھئے اسلام کی کہ نجران سے جہاں عیسائی لوگ رہتے تھے وہاں سے چودہ رکنی وفد آیا میرا خیال ہے کہ عصر کا وقت ختم ہو گیا تھا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد سے نگل لے تھے یہ لوگ وہاں پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کے اس چودہ رکنی وفد کو مججد میں ٹھہرا دیا اور یہاں تک اجازت دے دی کہ اپنے طریقے کے مطابق تم اس مسجد کے اندر مسجد نبی میں اپنی عبادت کر لو شرط یہ ہے کہ کوئی شرک کا مظہر سامنے نہ ہو اپنے طریقے پر تم نماز پڑھ سکتے اسلام کے فراخ دلی جسے آج ٹیررائرزم کا مذہب کہا جاتا ہے ٹیررائرزم کا مسلک کہا جاتا ہے ٹیررائرزم کا وہی کہا جاتا ہے در حقیقت یہ باتیں وہ لوگ کہتے ہیں جنہوں نے اسلام کو سمجھا نہیں ہے قرآن کو پڑھا نہیں جیسا کہ شیخ نبی فرمایا کہ قرآن حکیم کا ایک آدمی اگر کھولے دی اسے مطالعہ کر لے تو یہ بات کہنا تو در کنار وہ اسلام کے آگوش میں فوراں چلا جائے گا یہ اسلام کے فراخ دلی ہے اور اسلام کے اندر یہ توسع ہے کہ وہ دوسرے مذہب کا دوسرے مذہب کے ماننے والوں کا احترام کرتا ہے اور جبر نہیں کرتا کہ وہ اسلام قبول ہی کریں بلکہ فکر کے آزادی دیتا ہے تمہارے سامنے دلائل کھلے ہوئے ہیں مانو یا نہ مانو یہ تمہارا کام ہے مجبور نہیں کرتا کسی کو تو یہ رہے غیر مسلموں کے حقوق جسے ہم نے سرسری طور سے آپ کے سامنے بیان کر دی بگم موسیقی